ایک قصہ سناتا ہوں ایک صاحب مومر آئے اور مجھ سے تعلق رکھتے ہو پنڈی کے ہیں جوال پنڈی کے ہیں ان کے بھائی ہیں آپ بتاہی لیتا ہوں کہنے لگے صاحب جوانی تو بڑی خراب گزر گئی جوانی تو بڑی خرابی میں گزری میری جوانی کو کچھ کوشنا شروع کیا میں نے کہا جوانی کا کیا خصور تھا فوراً اللہ تعالی نے ایک شیر بنا دیا میرا اردو شیر بن گیا اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں میں ہی برا تھا ورنہ تیرا کیا قصور تھا ورنہ بھائی جوانی تو نبیوں کے ہوتی ہے پیغمبروں کے بھائی تو بھی تو عالم شباب ہوتا ہے شاہد بلغلی صاحب کا بھی تو عالم شباب تھا اولیاء اللہ کی بھی جوانی ہوتی ہے مگر وہ سجدوں میں جاتی ہے اللہ کی تلاوت و عبادت و عشق و محبت میں گزرتی تو ہمارا جوانی کو گالیاں کیوں دیتے ہو ہمارا غلط استعمال ہے تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیا آپ بڑھاپی کے سجدوں سے جوانی کی تلافی ہو سکتی ہے میں نے کہا آپ دوسرا شہر لگو ابھی دل میں اللہ نے ڈالا اللہ تعالی بلا سوچے کبھی مجھ سے شہر کہلا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں تھے رائے گاں ظاہد بڑھاپی کے یہ سجدے بھی نہیں تھے رائے گاں ظاہد بڑھاپی کے یہ سجدے بھی کہ اس سجدوں کی برکت سے ملی جنت بھی رن لو کو دونوں شہر جمعے کے دن یہ جمعے سے تہلے بنے اور جمعے کو اثر کے بعد لاہور کے بڑے استعمال ہے جس جو حضرت ڈاکٹر صاحب کا حصہ تھا وہ اثر کے بعد کا بیان جمعے کے دن کشی کو نہیں دیا گیا آج تک سہارت المسلمین میں سوال ڈاکٹر اکر حساب کو وقت دیا جاتا تھا جب حضرت نہیں تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے میرے شیخ شاہد بلغنی صاحب کی جوتیوں اس حبتے میں اس فقیر کو اللہ نے موقع دیا سب نے انتخاب میرا کیا لہذا یہ دو شہر بھی میں نے سنا دیا سب نے قلم اٹھایا نوٹ کیا اسے میں نے کہا دیکھ دو دونوں علاج بتا دیا جاتے جاتے بھی جنت پر رہاز مار گیا تو جی